نوستکار میں رویش کمار 1990 کا وہ سال تھا جب میرے جیسے ہزار و چھاتھ لاکھوں مزدوروں کے ساتھ اپنے راج بہار سے پلائن کر رہے تھے ایک نئے افسر کی تلاش میں اسی سال کشمیر سے لاکھوں کی سنکھیا میں کشمیری ہندو پلائن کرنے کے لیے مجبور کیے جا رہے تھے شرنارتھی اور پرواسی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہم بیچ بیچ میں اپنے گھروں کو لوٹتے رہے ہیں اور جب بھی چاہیں لوٹ سکتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیکن جو شرنارتھی ہوتا ہے اسے معلوم نہیں کہ کب وہ لوٹ سکتا ہے لوٹ بھی سکتا ہے یا نہیں لوٹ سکتا ہے ہمارا گھر اجڑا نہیں تھا ہم اجڑے ہوئے گھروں کو چھوڑ کر دلی کی طرف نہیں نکلے تھے لیکن جو کشمیری ہندو دلی کی طرف نکلے تھے ان کا گھر ان کی گلیاں ان کے محلے ان کے اپنے ان کے مندر ان کی تمام یادیں سب کچھ اجار دی گئی تھی ایک ایسے دور میں جب وستحاپت ہونا ایک سامانیہ سبحاوک اور آرثک پرکریہ ہے اس دور میں کشمیری ہندو اور پنڈیتوں کے پرتی جو ہماری سمویدنا ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے کس طرح سے جڑتی ہے جڑتی بھی ہے یا نہیں جڑتی ہے جب پورا وشو وستحاپتوں سے بن رہا ہو ایک نیا سوروپ لے رہا ہو ویسے میں ایسے تمام لوگ جو شرناتی بن کر آئے ہیں اور جو پیچھے ایک طرح سے ایک خونی عطید کو اپنے ورطمان کے روپ میں دیکھتے رہتے ہیں یاد کرتے رہتے ہیں وہ کیسے اپنے اس پہچان کو لے کر ڈلی شہر میں یا ہندوستان میں یا پھر پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہوں گے یہ کارکرم پوری طرح سے ایک طرفہ ہے اسے سنتولد کرنے کے نام پر سرکار کی طرف سے کسی کو نہیں بلایا گیا ہے اسے سنتولد کرنے کے نام پر سیکولر مورچہ کے کسی پروکتہ کو نہیں بلایا گیا ہے اور اسے سنتولد کرنے کے نام پر کسی مانوادھکار کارکرتہ کو بھی نہیں بلایا گیا ہے اس میں صرف وہ لوگ ہیں جو وستاپیت ہوئے جو کشمیر کے ہندو ہیں جو پنڈیت کہہ جاتے ہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں آج بولیں گے یہ لوگ اور سنیں گے ہم لوگ راہول پہلا سوال میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ داستان بہت لمبی ہے لیکن ایسے درشکوں کے لیے اور خاص کر میرے جیسے لوگوں کے لیے بھی جو بہت کم جانتے ہیں کشمیر کے بارے میں کہاں سے یہ بات شروع کی جائے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ انیس جنوری انیس سو نبے کا دن کیوں کشمیری پنڈیتوں کے لیے ایک خاص دن ہے ایک پتھر کی طرح چپکا ہوا ہے سینے میں دیکھیں چونکہ میں پتھرکار اور لیکک ہوں تو میں بات شروع کرتا ہوں آج کے کشمیر سے دیکھیں کشمیر میں کچھ مول سمجھتے آئے ہیں ان کی کچھ شکایتیں ہیں چاہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو لے کر ہو چاہے وہ آم فورس سپیشل پاور ایکٹ کے ریموول کو لے کر ہو لیکن اس کے علاوہ یہ بھی سچ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو آمڈ انسرجنسی ہے ملٹنسی جو ہے اس کی ریڑ کی ہڈی وہاں توڑ دی گئی ہے تو کافی حد تک جو استطیع ہے وہاں سامانے ہو گئی ہے اور یہ کام آرمی نے نہیں کیا ہے وہاں کے لوکل پولیس آفیسرز نے کیا ہے جو ہاں کشمیری مسلم پولیس آفیسرز ہیں انہوں نے بہت بڑیا کام کیا ہے اور اس تائم وہ سمجھ آ گیا ہے جب ہم truth and reconciliation کی بات کرتے ہیں کشمیر کو لے کر پر میرا یہ ماننا ہے کہ یہ truth and reconciliation تک تک سمبھل نہیں ہو پائے گا جب تک اس بات پر consensus نہیں ہوگا کہ کشمیر میں 1989-1990 میں کیا ہوا اس بات کی بہت دربا کے پون بات ہے کہ پچھلے 20 سال میں ایک بہت ہی systematic طریقے سے ایک propaganda ایک untruth فیلائے گیا ہے propaganda کیا ہے کہ صاحب اتنے ہزاروں پریوار جو ہیں لاکھوں لوگ جو ہیں جو بے گئے ہو گئے ان کے پیچھے اس تائم کے جو تدکالنگ گورنر تھے جگ مہن صاحب ان کا ہاتھ ہے یا state کا ہاتھ ہے یہ بلکل سارا سا جھوٹ ہے اور یہ تب سے شروع ہوا 23 سال پہلے 19 جنوری 1990 کو ہوا ایک چھوٹا سا سمدہ جو ہے minority کشمیری پندیٹس کچھ ساڑھے تین لاکھ لوگ وہاں جو رہتے تھے ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں جو majority کے لوگ ہیں کشمیری مسلم جو ہیں وہ مسجدوں میں گئے اور انہوں نے وہاں پر نعرے لگانے شروع کیے جس میں کئی سارے نعرے تھے میں دو تین گرمانا چاہتا ہوں تاکہ درشکوں کو پتا چلے کہ ہم کس دور سے اس میں گزرے ہیں اس میں کچھ نعرے تھے یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ آزادی کا مطلب کیا لا الائے اللہ اور سب سے جو درانے والا سلوگن اس میں تھا وہ کشمیری میں اس طرح کہا جاتا ہے اچھگا سپنوی پاکستان بٹو رستی بٹن انسان جس کا میں انواد ہندی میں اپنے درشکوں کے لئے کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا پاکستان چاہیے without کشمیری پانڈت men but with their women ان کی محلاؤں کے ساتھ ہمیں یہ پاکستان کشمیری میں بنانا ہے تو اس طرح کی استطی سے ہم گزرے ہیں مجھے ایک پنکتی یاد آ رہی ہے جو اپنیاسکار شما کول نے اپنے نوول دردپور میں لکھا ہے انہوں نے کسی قوی کو کوٹ کیا ہے اور اس میں کہا کہ کیسے ماحول میں جئے ہم آپ ہوتے خود کشی کرتے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ تب تک سنبھاؤ نہیں ہو پائے گا جب تک اس بات پر کنسنسس نہیں ہوگا کہ 1989-19 میں جو دو کمیونٹیز ہیں کشمیر میں جو کشمیریت کی بات کرتے ہیں جو سوشل فیبرک تھا کشمیر کا وہ ایک دم تون پاٹ ہو گیا تھا وہ فٹ چکا تھا پوری طرح سے اور دو کمیونٹیز مسلم اور ہندو سمودھائی کی بیچ میں ایک ڈیوائیڈ آ گیا تھا جس کا شکار ہم ہوئے اور ہمیں ایکزوڈس کی اپنے ہی دیش میں ہم شہرناتی بنے اس کا اپمان جلت اور یہ سارا اپمان ہمیں اس چیز کا سہنا پڑتا جب تک اس بات پر کنسنس نہیں ہوگا تب تک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن سنبھاؤ نہیں ہے راہل پنڈتہ نے ٹکو صاحب جو شروعات نے بات کی میرے خیال سے ایک احساس تو ہو رہا ہے کہ وہاں کیا ہوا کشمیریت کی بات کر رہے تھے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انیس سن نبے کے پہلے کہ کیا حالات تھے کس طرح کا وہاں پر اس کی ساماجک بناوٹ تھی جہاں پر آپ لوگ وہاں تمام کمیونٹی کے ساتھ مل کر رہ رہے تھے یہ اس میں کوئی دورہ ہے نہیں کہ نائنٹین نائنٹی تک ایک ایسا ماحول تھا کہ کشمیری پنڈت وہاں رہ رہا تھا ٹھیک طرح سے رہ رہا تھا اس نے لگاتار ریکنسلیشن پروسس شروع کی تھی نائنٹین فورٹی سیون سے ہی ہم اس میں جاننا ضروری چاہیں گے جائیں گے کچھ ایسے تھے کچھ لینڈلوڈ تھے کشمیری پنڈتوں کے ایک دم سے جب نہیں سرکار آگی تو انہوں نے سا ویدہوڈ کمپنسیشن لینب دے دیا ٹارگٹ بن گیا کشمیری پنڈت پھر اس کی جابز لے گئے بکاز وہ زیادہ پڑھا لکھا تھا اور اس نے سرکاری نوکریہ ہی ملتی تھی اس نے سروائیول سیکھا تھا وہ بڑا سروائیول کرتا رہا ایک دروازہ بند ہوتا تھا وہ دوسر دروازہ کھولتا تھا اپنا کام چالو رکھتا تھا اس کا کوئی شک نہیں تھا لیکن ایک پروسس پاکستان سے شروع ہو رہی تھی برابر نائنٹین فورٹی سیون سے جہاں کشمیری مسلمان کو اکسایا جاتا تھا پاکستان کے حکمے اور ہندوستان کے خلاف کئی کوششیں کی گئیں وہ کامیاب نہیں ہوئے کشمیری مسلمان نے با ان لارج اس کو ریجیکٹ کیا اس سٹوری کو ریجیکٹ کیا لیکن پھر سڈنلی ایک پروسس چالو تھی اس کو بولی ہے نہیں ایک پروسس چالو تھی پروسس اتنی چالو تھی کہ ہمیں پتا ہی نہیں لگا ہمارے دوست ہمارے مطر سارے ہمارے کشمیری مسلمان ان کے ساتھ مڑتے بیٹھتے تھے میں تو آج یہ بھی کہتا ہوں شاید ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا لیکن پھر جنوری نائنٹین نائنٹی کو کیا ہوا اس بیس بالکل بنی ہوئی تھی آپ کو شاید یہ جان کر آپ کو سرپرائز کہ ہسپتالوں میں گورنمنٹ بلڈنگوں میں یہ نہیں ہے یہ انہوں نے کیا ہوگا ہفتوں اگر مہینوں نہیں ہسپتال کے سیم ایس ہسپتال بہت بڑا ہسپتال ہے میں وہاں گیا میں نے وہاں دیکھا وہاں پلاسٹر کی ہوئی تھی لا شرکیہ لا گربیہ اسلامیہ اسلامیہ ہم کیا چاہتے ریپبلک اف الجمہوریہ اسلامیہ کشمیر یہ چیزیں حیرانگی کی بات کوئی ان کو چھوٹا ہی نہیں بارز بند کیے گئے سینما ہالز بند کیے گئے اور اس کی طرف سرکار کا دیان ہی نہیں رہا پندرہ آگست کو لائٹنی جلاو بلاک آؤٹ کرو جس نے بلاک آؤٹ نہیں کیا اس کو گولی مار دی اور کچھ ہی نے کوئی چنتہ ہی نہیں کی یہ پروسس ایک چلتی رہی اور سرکار مجھے آج تک سمجھ نہیں آرہا کشمیری پندت کو ٹارگٹ کیوں بنایا گیا کیوں بنایا گیا آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا تشکانی صاحب کرتے رہیں کافی تشکانی صاحب آپ اگر غلط اتحاس لکھیں گے تو اس کے راستے میں ہماری سمرتی آ جائے گی ہماری یادے رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائیں گی اسی بات کو میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھائیے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اچانک انیس جنوری انیس و نبے کو ایک آتنکوات کا وسپورٹ ہو گیا نہیں وہ پرکریہ تو بتایا ٹک کو ساری پرکریہ انہوں نے بتائی لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جیسے وہ رہ رہا تھا رہ نہیں رہا تھا سہ رہا تھا سہ رہا تھا اور اس سہنے کی پرکریہ میں وہ اپنے آپ کو کھو رہا تھا وہ مارجنلائز یعنی ہاشیہ پر کر دیا گیا تھا صرف نوکریوں کا سوال نہیں تھا اس کی اسمتہ پر بھی چوٹ ہو رہی تھی اور اس سب کو جیسے تیسے نبھانے کی کوشش اس لیے کر رہا تھا کہ اپنی ماتر بھومی سے وہ اکھڑنا نہیں چاہتا تھا اپنے دیش سے وہ اکھڑنا نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ جیسے تیسے سمجھوتا کر رہا تھا اور انیس سو نبھے کی انیس جنوری سے پہلے انیس سو چھ آسی میں بھی ایک پرکار کا سمجھے پردہ اٹھایا گیا جبکہ کشمیری پندیتوں کو انمتناگ میں ان پر آکرمند کیے گئے ان کے مکان جلائے گئے ان کے مندروں کو توڑا گیا انہیں ہر طرح سے حراس کیا گیا وہ ایک پردہ اٹھا ہوالی بات تھی ایک پرلیوڈ تھا اور اس سمائے بھی کشمیری پندیتوں کے سامنے یہ سوال آ گیا تھا کہ کیا ہمیں کشمیر میں رہنا ہمارا لیے سمبھو ہے اس سمائے بھی یہ سوال آیا تھا لیکن اس سمائے جیسے تیسے انہوں نے سمجھوتا کر لیا اس کے بعد انیس سو نبھے میں جو کچھ ہوا وہ ایک لمبی پرکریا کی چرم سیمہ تھی اور تب جا کر وہ وہاں پر ویسپوٹ ہوا اور یہ جو پرکریا تھی یہ سنتالیس سے ہی چل رہی تھی یہ کہنا غلط ہے کہ اس سمائے سب لوگ شانتی سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور پریم اور پیار کا واتاورن تھا پریم اور پیار کا واتاورن نہیں تھا واتاورن کیول یہ تھا کہ یسے تیسے زندہ رہنا ہے اپنے دیش کو اپنے مٹی سے ہم الگ ہو نہیں سکتے ہیں میں تین لوگوں کو سنا اس پوری پرکریا میں جب آپ لوگ استحافیت ہو کر ڈلی آئے اور اپنی زندگی کو نئی طریقے سے آپ لوگوں نے شروع کیا کشمیر کو کیسے یاد کرتے رہے آپ لوگ دیکھیں میں کشمیر میں جب نائنٹین جنوری کی بات ہو رہی ہے نائنٹی اس دن کی کہ کیسے ہمارا پلائن ہوا اٹلیس کیسے میرا پلائن ہوا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس دن ونٹر تھا اتنی اتنی برف تھی سب کوہرہ لگا ہوا تھا اور میں نے ہاؤسپیٹل فون کیا شام کو آٹھ بجے یہ پتہ کرنے کے لئے کہ جن کو دن کو جو میں نے سرجری کی تھی وہ پیشنٹس ٹھیک ہیں کیا کیونکہ نورملی وہاں سے آتا تھا روز ہی فون اس وقت جی سب ٹھیک ہے تو کوئی جواب نہیں ملا کیونکہ ہاؤسپیٹل کے سب ٹیلی فون کٹ چکے تھے تو میں نے جو ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کا انجینئر تھا اے ہی جو تھا ٹیلی فون کا اس کے گھر فون کیا تو جوہر میں نے ٹیلی فون کیا کافی دیر کے بعد ان کی میسیز آئی فون پہ میں نے کہا کہاں ہیں وہ کہتے ہیں اوپر ہماری دو لڑکیاں ہیں ان کو ہم نے اٹک میں رکھا ہے انہوں نے دروازہ بند کیا وہاں پر پیٹرول کیروسین لے کے اور وہ گاس لے کے کھڑے ہیں کہ اگر زیادہ یہ لوگ ہمیں تنگ کریں کہ ہم نے لڑکیوں کی عزت بچانی ہے تو وہ وہاں پر بیٹھے ہیں اپنا ان کو جلانے کے لئے یہ تھا اس وقت کا ماحول اور وہ لاس دے تھا جب میں نے اپنے گھر کو پلٹ کے دیکھا میں نے کہا یہ گھر ہے اچھا اب میں کبھی نہیں دیکھوں گی اور میں نے وہ کبھی نہیں دیکھا لیکن یہ تراستی مند میں جو ہے کہ آپ جس جگہ پیدا ہوئے اور بڑے پچاس سال تک آپ نے کام کیا آپ کی وہ کرم بومی تھی اور وہاں جب آپ جائیں گے کہاں رہیں گے میں جاؤں گی ضرور جاؤں گی جس دن وہاں پر ہم کشمیری پنٹوں کے لئے ایک سپریٹ ہوم بلینڈ نہیں ہوں گا ضرور جاؤں گی اُس دن جاؤں گی عمر عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے بینا کشمیر ادھورہ ہے وہ کافی ٹویٹ کر رہے ہیں بلوگ کر رہے ہیں ہم چھوٹے سے آپ کہنا چاہتے ہیں یہ ٹویٹ کرنا تو ڈیفرنٹ ہے what is the reality that is important یہ راجنیتک مجبوریاں کیا ہیں بہت چھوٹا چھوٹا بریک ہے ہم چھوٹے سے بریک کے بعد لوٹیں گے تو اس سوال کو اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ہم بریک کے بعد لوٹ آئے ہیں ہاں سا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں دکٹر شکسی بھان نے کہا کہ عمر عبداللہ والی بات کی تب انہی کی سرکار تھی انہوں نے نہیں روکا ہو سکتا ہے اب حالات بدلے ہوں راجنیتک مجبوریاں ویسی نہ ہوں آج کے سندر میں عمر عبداللہ کا یہ کہنا کتنا سکراتمک یا ستے کے قریب لگتا ہے کہ آپ کے بینا کشمیر عدھورہ ہے اور کیوں نہ ان کی اس بات پر بھروسہ کیا جا سکے اور ایک قدم ایک امید کی طرح دیکھا جا سکے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ بدل گیا ہے اس گھٹنا کے بعد گوکدل گھٹنا کے بعد اور امید ہے کہ اب آگے بھی اور بدلتا رہے گا یہی ان کا ہے کہ thank goodness much has changed since the days of the گوکدل کیلنگ more yet to be done to ensure those dark days never return نہیں کیول پاپ کا باغی ویاد جو تتھاست ہیں سمائے لکھے گا ان کا بھی اپراد تھوڑا ایکسپینیشن کے لیے ویاد شکاری ہے تتھاست جو علوف اس ٹائم پہ رہے تو انیس و نبے میں خالی شکاری ہی اپرادی نہیں تھے جو علوف رہے ان کا بھی سمائے اتحاس لکھے گا ان کا بھی سمائے ان کیسے کہانی بھی رکھے گا جہاں تک کہ فارق عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ ہمیں شاید پیچھے کا بھول کر آگے بڑھنا چاہیے میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں انیس و نبے سے لے کے آج تک کیا بدلا کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ کشمیری پندت اب واپس آئیں اور ایک نئی نئی کہانی شروع کر دیں اگر آپ دیکھیں کشمیر میں مکھیو روپ سے پچھلے بائیس سالوں میں تین راج نیتک دارائیں بہر رہی ہیں ایک جو کہتی ہے کہ ہمیں پاکستان چاہیے دو جو کہتی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے اور تین جو کہتی ہے کہ ہمیں گریٹر آٹانومی اور پری فیفٹی تھری پوزیشن چاہیے یہ انیس و نبے میں یہی ماحول تھا ریٹورک بدلہ ایک سپٹ ایک لپ سرویس بدلی کشمیری پنڈت ان تینوں داراؤں میں بشواس نہیں رکھتا نہیں ان تینی داراؤں میں یقین نہیں رکھتا ہے جب تک کشمیری پنڈت بارت کا سامدھان بارت کی ٹرڈیشنز بارت کی کانسٹیوشن کے پرتیق کشمیر میں نہ رہے اور اس کے لیے آپ اتنے کنڈیشنز کریٹ نہ کر پائیں تب تک کشمیری پنڈتوں کو کہنا کہ یہ آپ آئیے اب تو حالات بدل چکے ہیں ایک مہمائز ایک لپ سرویس ہے یہ دل سے کہی ہوئی بات نہیں ہے دماغ سے کہی ہوئی بات دل سے کہی ہوئی بات نہیں ہے دماغ سے کہی ہوئی بات میرے ہمیں جاننا کہاتے ہیں کہ ایک نئے جنریشن کے طور پر ان تیس سالوں میں آپ کی پرانی پیڑیوی آپ کے سامنے ہیں آپ کی نئی پیڑیوی شہر میں کہ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ سے سمویدنا رکھتے ہیں کئی لوگ ہم میڈیا والوں پر بھی آروپ لگاتے ہیں اور جب میں نے اس وشہ پہ کرنے کا فیصلہ کیا تو کئی لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ اس وشہ پہ کر رہے ہیں بڑا کوئی سہاسی کام ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسا کیوں ہے کہ ہم بولنے سے گھبراتے ہیں اور آپ کے دوست یار جو بھی ہیں وہ اس پر کھل کر بات کرنے سے گھبراتے ہیں ایسا ہے بھی یا نہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں نہیں ایسا ہے بہت اچھے سے ہے بکوز یہ چیز میں نے بھی ایکسپیڈینس کیا مطلب ہماری ہمارے ساتھ جو بھی اس وقت ہوا ہے یا یہ سب جو بھی ایکزورڈس جس کو ہم کہتے ہیں اس کی اویرنس بہت بہت بلکل مطلب ون پسنٹ بھی نہیں ہے تو صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ وہاں پر کوئی سٹرگل چل رہی ہے اور وہ مسلم پوائنٹ ویو سے ہو رہی ہے کشویری مسلم پوائنٹ ویو سے بہت کم جسے میں ایک انسانز بتاتی ہوں میں تب میرے کلیگ تھے اور وہ ہمارچل سے تھے تو انہوں نے جسے انہوں نے بتایا تھا کہ گھر جانے کی بات ہے تو میں جسے آپ نے سٹارٹ میں بتایا کہ میں بیہار جاتا ہوں اور ان کے پاس ویسا کچھ جیسے اس کی چھٹیاں وغیرہ ہوتی تھی کہ ہاں مجھے چھٹیوں میں واپس گھر جانا ہے بٹ جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا اٹھ دو موسٹ میں جمو جا رہی ہوں جو کہ میرا گھر لگ ہی نہیں رہا ہے بائیس سال سے ہم جمو میں ہیں ہمارا آبیہ پانا اپنا مکان بھی ہے پہلے ٹینٹ میں تھے پھر مکان بھی آ گیا ہم سٹل لیا ہے کمپلیٹلی but sense of belongingness کہیں پہ بھی نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ بری بات ہماری جنریشن کے لیے at least یہ ہے کہ ہم میں identity crisis ہو گئی ہیں ہم اپنے ہی آپ سے الگ ہو گئے ہیں ہم اپنے ہی آپ کو پہچانتے نہیں ہیں یہ سب سے بڑی negative point آ چکا ہے ہماری existence کا ہماری جنریشن کا جس کا کمپنسیشن کوئی فارق عبداللہ کی ایسی کوئی بات یا کسی بھی terrorist organizations بھی یا جو بھی یہ حریت وغیرہ بولتے رہتے ہیں آپ آ جاؤ یہ سب چیزیں یہ سب لوگ اس کا کمپنسیٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ بھروسہ بنتا کیوں نہیں پنڈیس ایک نشپک شبز کیونکہ راجنیتک دل کے نمائندے نہیں ہیں پھر بھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ پہچان کیوں کشمیر کے باہر نہیں بن سکی میں اس سوال کا جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا پہلے ڈاکٹر توش خانی جی نے جو کہا کہ ہم رہ نہیں رہے تھے سہ رہے تھے اور وہ سہنا سینتالیس سے نہیں تھا کیونکہ جب تک آپ اس کے اتحاس میں نہیں جائیں گے اس کا مول نہیں پکڑ پائیں گے کچھ ساڑھے چھے سو سال سے کشمیر کی پہچان بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے ہم لوگ کشمیر کے مول نواسی ہیں ہمارے پوروج ہزاروں سال کشمیر میں رہے ہیں لیکن پچھلے ساڑھے چھے سو سال سے وہاں کی بھاشا وہاں کی آس تھا وہاں کا رہن سہن سب کچھ وہاں کی تہذیب وہاں کی سنسکرتی اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم لوگ سہتے ہوئے اپمانت ہوتے ہوئے پٹتے ہوئے لٹتے ہوئے وہاں رہے لیکن جب آتنکت کیے گئے مارے جانے لگے تب ہم اکھڑ کر کے آئے اور پہلی دفعے انیس سو نبے میں اکھڑ کر نہیں آئے اکھڑتے رہے ہم لوگ پچھلے چھے سو سال سے کئی دفعے اکھڑ کر کے آئے میرے سوال یہ میں آپ سے چھوٹا سا ادھارن دوں گا میرے پوروش تھے کرپارام بھٹ وہ آئے تھے گروہ تیک بہادر کے پاس اسی جنییو کی رکشہ کے لیے ان سے کہا تھا کہ ہمیں پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اور ہمیں کنورٹ کیا جا رہا ہے ہمارا دھرمان طرح ہو رہا ہے تو شیش گروہ تیک بہادر جی نے ہم لوگوں کے لیے دیا تھا اس کے نہ بھولی نہیں وہ ٹھیک ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے کہ تمام راجنیتک دل جب میں نبے کے دشتر میں خود دلی آیا تھا تب کافی کشمیری پنڈیتوں کی بات ہوتی تھی اب کیوں نہیں ہوتی جہاں تک میں جانتا ہوں اب کوئی نہیں کہتا میں بتاؤں ہوں اس کا جواب دے دی پھر میں توش خانی صاحب کے پاس آتا ہوں ہماری بات اس لیے مجھے لگتا نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے بندوق نہیں اٹھائی ہے ہم نے جلایا نہیں ہے بہت لوگوں کی بات ہوتی ہے جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی ہے کیا راجنیتک دلوں نے آپ کا استعمال کیا ہم لوگوں کا ووٹ کسی کو جتایا ہرا سکیں آج کی پرستطی میں ہمارے لوگ تنتر میں جو گنت ہے وہ جیتنے اور ہارنے پر میں اثر ہے اگر آپ کسی کو جتایا ہرا نہیں سکتے تو آپ ایکزسٹ نہیں کرتے آپ ہیں ہی نہیں یہ ستی ہے چیل جی نے جہاں پہ بات چھوڑی آپ نے بار بار پوچھا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے بارے میں سوچانے جا رہا ہے بات نہیں ہو رہی ہمارے بارے پہ دیکھیں یہ جاننے کے لئے میں آپ سے انہمتی چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا پرسپیکٹو دینا پڑے گا کشمیر کی جو امام ہے اس میں اتنا منیوٹلی نہیں بتا پاؤں گے اتنا سنکشپ نہیں کروں گے کوئے ہندو اور مسلمان ہے میں ایک سوچ کی بات کرنا چاہتا ہوں ایک سوچ جو وہاں پہ سن سنتالیس میں میں انہوں نے چھے سو سال کا ذکر کیا چھے سو سال میں ہمارا چھے بار پرلائن ہوا یہ بڑا درباگی کی بات ہے ایک سکلر اندیا میں سکلر کونسٹیوشن کی دیکھ ریکھ میں ہمارا ساتھا پرلائن ہوا اور بائی سال ہو گئے کسی کو نہیں اس کی وجہ بہت بہت اہم ہے جو ہم بالکل جب بھی آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں آپ اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک انٹینشن ہے اس کا پرسپیکٹیو آپ جب کشمیر کی بات کرتے ہیں آپ یہ بھولتے ہیں کہ کشمیر ایک جیو پولیٹیکل انٹیٹی ہے کیا ہے وہ جمہو کشمیر اور لڈاک جو جمہو کا پراند ہے شیطر پھل میں اور آبادی کے طور پر لگ بھل برابر ہے کشمیر کے ساتھ ہندو اور مسلمانوں کی آبادی لگ بھل برابر ہے لیکن آج تک اس کے باوجود کہ کشمیر کے مسلمان پرسکتہ وادیوں نے جمہو میں اپنے جڑے بنانے کی کوشش کی ان کو وہاں پہ کوئی کامیابی نہیں ملی دوگرہ راج سے اگر کوئی بھی آواز چاہے وہ ہندو مسلمان سی کسائی ہے جو جمہو میں رہتے ہیں جو ڈوگرہ ہیں وہ یہ ایک آواز آئی ہے کہ ہمیں کشمیر وادی کی جو پولیٹیکل ہیجیمنی ہے اس سے ہمیں نکلنا ہے آرٹیکل تین سو ستر سے ہمیں نکال دیجئے ہمیں بھارت کے ساتھ نزدیک آنا ہے اب لڈاک کا پراند لیجئے شیطر پھل میں جمہو کشمیر سے کہیں زیادہ دونوں پراندوں سے کہیں زیادہ اس کا شیطر پھل ہے آبادی وہاں پہ لوگوں کی جو جو لڈاکی ہیں بودھسٹ ہیں مسلمان ہیں لگوک برابر ہیں وہاں پہ پرسکت آواز دیوں نے وہاں پہ کوشش کی یہ پرسکت آواز کا زہر پھیلانے کی کامیابی نہیں ملی آواز کیا آتی ہے لڈاک سے کہ ہمیں جو سینگر سے جو راجنیتی چلتی ہے اس کی ہجیمنی سے ہمیں آزادی دی جائے اور ہم یونین ٹیوریٹری چاہتے ہیں لڈاک کے لئے تو جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اس کہیں پہ بھی بات کریں پروکتہ جو کشمیر کا بنتا ہے وہ جو یہ مانن کے چلتا ہے کہ کشمیر کی جو سمجھ سے آئے وہ کیا ہے جو محمد علی جنا کی جو دو ٹو نیشن تھیری چشمے سے دیکھا جاتا ہے دوسرے حصے کو نہیں دیکھا جاتا ٹو نیشن تھیری کی بنیاد پر جو بھارت کا بھی باجن ہوا ہندو اور مسلمان ایک الگ لگ دو قومیں ہیں اس کے اوپر جو بابی نوہا وہی پرسکت آوازیوں کا ایک پرمائیس ہے وہی یہ مانن کے چلتے ہیں کہ جو اگر کشمیر کا جو مدہ ہے وہ اس پارٹیشن کا ایک ادھورہ لیفٹ آور ایجنڈا ہے اگر آپ اس کو اس نظرے سے دیکھیں گے تو آپ کو تب لگے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے سن سنتالیس میں جب یہ سب چل رہا تھا محسنہ گاندی نے ضرور وہاں پر ایک آشا کی کرن دہتے میں ایک منٹ اوڑ لوں گا اس کے لئے انہوں نے ضرور آشا کی کرن دیکھی تھی کشمیر میں شرین اگر میں بیٹھ کے دیکھے تھی لیکن وہ بھول گئے جو پیوں کی جسو آپ کہتے ہیں وہاں پہ اتنی کلنزنگ کمپلیٹ نہیں ہوگی وہاں پہ ایک دوسری ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا بریک کے واضح لوٹیں گے تو اس سوال پر چرچہ کریں گے کہ سامپردائکتہ بنام سیکولر کے چشمے سے دیکھے جانے یا بچے جانے سے کیارن کہ کارن آپ کے مدوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے کتنی چپی کی پرت اس پر ڈال دی جاتی ہے ہم اس چھوٹے سے بریک کے بعد اس پر چرچہ کریں گے ہم لوٹ آئے ہیں بریک میں میری عادت کم بولنے کی ہے زیادہ سننے کی ہے توشکانی صاحب آپ کچھ پورا کرنا چاہ رہے تھے جو عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ آپ کے بینا کشمیر ادھورہ ہے عمر عبداللہ صاحب کے حردے میں جو اچانک پیار عمر آیا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک اور تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کو بھلاوے میں ڈال رہے ہیں ہمارا جو جاتی سمہار کرنے کی کوشش کی گئی اس کی تلنا کیول جیوز کے ہولوکاست سے کی جا سکتی ہے اس کو بھول جائیں یہ کوشش کر رہے ہیں دوسری اور سے وہ انہی شکتیوں سے انہی الگاوادی شکتیوں کو خوش آمد کر رہے ہیں کبھی بورڈرز کو پورس بنانے کی کبھی وہاں سے جو آتنگ وادی یہاں سے ہتھیاروں کی شکشہ لینے گئے تھے ان کے لئے ریڈ کارپٹ لال کالین بچھانے کی بات کر رہے ہیں کبھی وہ انہی کی بلکل ایسا لگتا کہ وہ انہی کی باچہ کر بول رہے ہیں کہ جو اے ایف ایس کیا مکہ منتری آپ لوگوں کے بیچ آتے ہیں مکہ منتری کے ورہے ہمیں بھلاوے میں ڈالنا چاہتا ہوں مکہ منتری ہمیں کی بھلاوے میں ڈالنا چاہتے ہیں مکہ منتری جمہو میں جہاں آپ کے جو شرن آرتی شیوی رہے ہیں جو ٹینٹ سے مکان بن گئے کیا وہاں آتے ہیں کبھی جمہو کشویر کی جو ابھی نہیں آتی ہے وہ کی بھلاوے میں ڈالنا چاہتے ہیں یہ بہت ایمپورٹن ہے جب وہ سرکار میں ہوتے ہیں جو بھی راجنیدک پارٹی ہوتے ہیں تو ان کا ایک تصور ہوتا ہے جب ان اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایک تصور ہوتا ہے لیکن ہمارے سندرب میں ہمارے سندرب میں یا وہ اپوزیشن میں رہے یا سرکار میں رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ دیکھیں ایک اور سے وہ آزادی کا سمرسن کر رہے ہیں ایک اور سے وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہے وہ الگاو وادیوں کی مانگیوں کو پورا کیا جائے ان کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے ان کے ساتھ بات کیت کی جائے اور دوسرے اور سے ہم کیسے اس واتاورن میں رہ سکتے ہیں جہاں بھارت سے الگاو کی بات کی جائے ایک سن آپ پہلے جاگونے جاتا میں لائر ہوں یہ باپ اور بیٹے دونوں ہمیں انٹیلیجن بندے ہیں پہلے فاروق صاحب تو وہ ان کا پاکش نہیں ہے اس لئے دور سے نہیں نہیں پہلے فاروق صاحب بھی یہاں جتنی شادیوں میں آتے تھے گلے لگتے ہیں کہ ہم آپ کے بغیر ادورے ہیں اب عمر صاحب ہے عمر صاحب کو اب یہی ایک پڑی ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کو گمراہ کریں اور ان کو کہیں کہ میں کتنا ان کے لئے اتھ چک ہوں کہ ہم ان کے بغیر ادور ہیں وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ بورٹ بینک تو ہے نہیں یہ سب منگرد کانی لیے they don't want it it is only from what he rightly said from his mind not from the heart اس کے میں آپ کو کچھ اداران دوں گا جتنے بھی کشمیر سے لوگ آئے ہیں ان کی سفرنگ انہوں نے دیکھی نہیں ہے میں ایک چھوٹا سا اداران دوں گا ایک پروفیسر جین کے میں لوکری کر رہا تھا پروفیسر وائرکو یونیورسٹری ڈپارٹمنٹ آف میثمیڈکس میں he was one of the top پروفیسر اور جب یہ ایکزورڈس ہوا جب وہ یہاں آئے ان کو سیلری نہیں ملی سیلری کے لئے ان کو بیچارے کو اب یہاں ہائی کورٹ میں رٹ دائر کرنی پڑی میں آپ کو جین کے کا سٹینڈ بتا دوں گا کشمیر کا سٹینڈ جب رٹ ہم نے فائل کری تو کشمیر کے ڈپارٹمنٹ کا رپلے جو ہے رجسٹر اور وائس چانسلر کا ان کو معلوم نہیں ہوگا وہ لکھتے ہیں اور وہ بھی ایفیڈیوٹ میں کہ یہ جب چلے گئے انہوں نے اپنے ساتھ پوری لائبریری لے لی شوکنگ ڈائی لاغ روپیہ ان کا ایڈجسٹ کر لیا کہ ان کو سیلری نہیں ملی لائبریری لے گئے رات کو لوگ بھاگے جان بچا کر بھاگے لیکن لائبریری لے کر لوگ بھاگ رہے آپ کہہ لیجئے تھوڑا سمیں کم متجر دیکھیں یہ ایک سوال اٹھا کے آفٹرال کشمیر میں نے پہلے بھی پوچھا ہمارا قصور کیا تھا کشمیری پنٹوں کو لیکن میں نے آپ سے بتایا فورٹی سیون سے پاکستان کی ہر ایک چال ناکام ہوئی انہوں نے انفلٹریشن کی انہوں نے پلبسٹ فرنٹ بنایا انہوں نے پولٹیکل کانفرنس بنائی کشمیری مسلمان نے اس کا ساتھ نہیں دیا پھر انہوں نے ایک اور چیز سوچی کہ چلو ہندوستان میں ہی رہنے دو کشمیر کو لیکن اس کو اسلامی رپبک بناو تو اس میں کون آڈے تمہارے آتا ہے تمہارا کشمیری پنٹت نون فیس ایک تو ہے ایک تو گافر ہے ایک تو ہندوستانی ہے اس کو تو دفع کرو اور اس کو اس بے دردی سے دفع کیا کہتے کہتے میں یہاں سارے لو پڑھیں گے ایک بیوٹیفل کشمیری پنٹت عورت کو فرسٹ شیز ریپ آرے پر لگا کر اس کے دو ٹکڑے کیے گئے اپنے بڑے بھائی کے گھر سے آ رہی ہے حبا قدل میں اس کو گولی مار کر حلا کر دیا اور ابھی تو یہ چھوڑیے وہ تو فورٹین نائنٹی تک کس سے ہو اور ایسے حالات میں کوئی پروفیسر لائبریری لے کر باگ جائے دیکھئے ایک سکنڈ ان کا کوئی بھی بڑا تیوہار ہو ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے یہ ملک ہمارا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے انڈیا پاکستان کا میچ ہو اگر انڈیا جیتے گی تو گالیاں ہم کو پاکستان جیتے گی تو نعرے اس کا یہ چیز ہم کو نہیں پہتے ہیں میں یہ ابھی بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میجورٹی میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کشمیر میں یہ جو سوشیل پندت نے ایک بہت بڑی بات کی ہم کیوں ایریلیونٹ ہیں ایک تو ہم ووٹ بینک نہیں ہیں اور دوسرا ہم نے کلاشن کوف نہیں اٹھایا اور کشمیر میں کیوں کشمیر میں کیوں پاکستان کی یہ سازش ناکام ہوئی کیونکہ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا لیکن کلاشن کوف جب آ گیا دو پرسن تین پرسن ساتھ میں سائلنٹ میجورٹی رہ گئے مجھے افسوس ان کا وہ کیوں نہیں بولتے ہیں وہ ہمارے پاس آ کر یہاں کیا بولتے ہیں وہاں کیوں نہیں بولتے ہیں رحول رحول میں ایک بات یہاں پر بار بار اٹھ رہی ہے کہ ہماری بات اس لئے نہیں سنی گئی کہ ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں تھا اور ہمارے ہاتھ میں ووٹ کی طاقت نہیں تھی ایک اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بھی افسوس ہے کہ جب ہمارے ساتھ ہو رہا تھا تو وہاں کے لوگ چپ کیوں تھے ایک میرا اپنا سوال بھی ہے کہ اس مسئلے کو کیوں سامپرادائکتہ بنام سیکولرواد کے بیوادوں کے بیچ میں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کیوں کسی بدھی جیوی کو لگتا ہے کہ کشمیری ہندووں کی بات کریں گے تو سامپرادائکتہ کے کسی لائن کو ہم پار کر جائیں گے ربیش ربیش جو سارا ڈیویٹ ہوا اس میں میری ایک آدھ احسامتیاں ہیں جسے میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں ایک تو جو ہمیں اتحاس کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اتنے گہرے اتحاس میں ہمیں اب جانا نہیں چاہیے جو ہم ساڑھے چھے سو سال پرانی بات کرتے ہیں یا ہزاروں سال پرانی بات کرتے ہیں کیونکہ انسیسٹرز جو تھے پوروش جو تھے ہم سب کے وہ کسی کے بھی پوروش جو تھے دودھ کے دھولے نہیں تھے تو اب ہمیں صرف موڈرن بات کرنی چاہیے جو حال فلال میں ہمارے ساتھ ہوا 47 سے جو ہمارے ساتھ ہوا اور یہ جو AFS پر ریموول کو لے کر جو باتیں ہیں مجھے لگتا ہے ان کی جو ترازدیاں ہیں جو وہ لوگ وہاں جہل رہے ہیں جو ان کی کچھ genuine problems ہیں اس کی طرح ہمیں تھوڑا سمویدنشیل ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ جو آپ نے سوال مجھ سے کیا وہ دکت یہ ہو گئی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو سارا جرنلزم ہے یا سیورل لیبرٹیز کی جو سنگٹن ہے ایک پورا straight jacketed معاملہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ مان لیجے معاویس انسر جنسی کی بات کرتے ہیں یا ٹرائبلز کی حق کی بات کرتے ہیں تو آپ left wing پترکار ہیں اور وہ فیشن میں ہیں لیکن اگر آپ کشمیری پندت کے ترازدی کی بات کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ right wing agenda کا ایک حصہ ہے تو یہ سب سے سب سے بڑی ترازدی ہے جسے میں اپنے کام کے دورہ ہمیشہ توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اس سے درباد پورن بات کوئی اور نہیں ہو سکتا دوسری یہ چھپی کی بات کر رہے تھے دیکھیں کئی بار یہ سوال ہم سے اٹھا کچھ سو لوگ مارے گئے پانچ سو لوگ جو ہیں ایٹی نائن نائنٹی میں مارے گئے کشمیری پانچ سمجھت آئے گئے تو اسے آپ جینوسائیٹ قرار نہیں دے سکتے ہیں لیکن میرا مطلب کہنا یہ ہے کہ اگر آپ مینیٹیوڈ میں دیکھیں تو روانڈا میں لاکھوں لوگ مارے گئے ایتنی کلینزنگ میں یا بوسنیا میں ایتنی کلینزنگ میں مارے گئے اس مینیٹیوڈ میں ہو سکتا ہے کشمیری پانچ سمجھت نہیں مارے گئے لیکن جینوسائیٹ صرف لاشوں سے نہیں بنتا جینوسائیٹ بنتا ہے ڈر سے جو آپ نے ہمارے دلوں میں پیدا کیا ہے ایتنی نائن نائنٹی میں جو اس فارمولا پہ چلا کہ آپ ایک آدمی کو مار دیجئے اور ہزار ہزارن لوگ بھاگ جائیں گے کچھ گرافک ڈیٹیلز کا بھی ورنن کیا ہے میرے کس ساتھیوں نے اور یہ پاکستان کی بات یہ پاکستان نے ضرور اکسایا ہے اور آرنس ٹریننگ اس سمائے دی ہے لیکن یہ جو ساری ہتیاں ہیں یہ جو سارے اپڑاد ہوئے ہیں 1989 میں اس کو کرنے والے پاکستان سے کوئی لشکر تویب آ کے ٹیررینس نہیں آئے یہ وہاں کے لوکل بوائز نے اس ٹائم یہ کیا ہے ڈاؤن ٹاؤن شینگر میں بی کے گنجو صاحب تھے جن کے گھر ملیٹنٹ آئے اور دروازہ کھٹ کھٹانے اور وہ اپنے ایٹک میں جو اوپر سب سے منزل ہوتی ہے رائس کے ڈرم میں چھپے اور ان کو وہ کھوچ رہی پائے اور وہ نکل گئے تھا جب وہ نکل رہے تھے تو ان کی ایک پروز میں جو ان کی مہیل آتی اوڈ شینگر میں گھر کافی آسپاس رہتے ہیں ملکل کلوز رہتے ہیں تو ان کی پروز کی جو مہیل آتی انہوں نے ٹروریسٹ کو بتایا ان لوگوں کو بتایا کہ گنجو صاحب جو ہیں وہ رائس کے ڈرم میں چھپے ہوئے وہ واپس گئے اور انہوں نے اس رائس کے ڈرم میں ہی گنجو صاحب کی ہتیا کر دی اور ان کی پتنی کو فورس کیا کہ وہ خون سے سنے ہوئے جو وہ چاوال ہیں وہ کھائے یا میرے مطر نے گرجہ تککو کی بات یہ بھی بات بہت اٹھی کہ ہم نے اس طرح میں انہوں کو مارا جو پولیس انفارمر تھے یا پولیس میں کام کرتے گرجہ تککو تیچر تھی جن کا اپنے ہی لوگوں نے ان کی اپنے ہی کلیکس نے اپنے ہی پڑھوسوں نے اپھارم کیا اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی ان میں سے ایک ہی آواز انہوں نے پہچانی اور جب ان کا ریپ ہو رہا تھا بلاتکار ہو رہا تھا ساموی بلاتکار ہو رہا تھا اس ٹیکسی میں انہوں نے اس آواز کو پہچانا اور کہا کہ تم بھی ہو کیا اس میں اور اس کے بعد اس کو ایک چھوٹے سی بات مجھے یاد آتی ہے میں نے یہ کہیں پڑھا تھا ایک جوش محلہ نے اپنے میمور میں لکھا وہ آسٹریہ میں رہ رہی تھی اور اس کے بعد جب انہیں کانسنٹریشن کیمپ میں جانا پڑا وہ تین سال کانسنٹریشن کیمپ میں رہ کر آئی اس کے بعد ہٹلر جب مارا گیا اس کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر لوٹ کر آئی تو ان کی راستے میں ان کو ایک پڑوسی ملا اور پڑوسی نے کہا بہت ہی نورمال دریقے سے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو وہ کہا کہ بڑے دنوں سے دکھائی نہیں دے کہاں تھے تو اور یہی حال جو ہے کشمیر میں ہے میں اس کی ایک اپنا دیتا ہوں یہ ویسا ایک ایمبرشمنٹ ہے ان کے ذہن میں جیسے بہت ہی کوئی بہت بڑے بزنسمن ہے ویاباری ہے ان کی بیٹی جو ہے کسی ڈرائیور کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اس طرح کا ایمبرشمنٹ ہے اس کے بارے میں وہ بات نہیں کرنا چاہی بڑے دنوں سے دکھائی نہیں دیئے کہاں تھے تو اس لو سے بھی بات کرنا چاہیں گے لوگوں سے آپ سنشپ میں اپنی بات کہہ لیجئے یہ میں ایک تصویر دکھانا جاتا سن سنتالیس میں جب کشمیر میں نیا کشمیر کا نعرہ چلا یہ جو یہ عورتیں کھڑی ہیں آج کل آپ کو جب کشمیر کے عورت کا آپ کا نظریہ دکھتا ہے وہ صرف آنکھیں دکھتے کچھ نہیں دکھتا پارلرز کے پر روک ہے سنیم آلز بند ہے یہ کشمیر کے عورتیں ہیں بندوق اٹھا کر ان کا ایک نعرہ تھا حملہ اور خبردار ہم کشمیری ہے تیار اس میں ہندو عورتیں بھی ہیں میکسمم ہندو عورتیں ہیں جو ہمارا ساتھ ہوا وہ اس ایک سوچی سمجھے سادش کے ساتھ ہوا یہاں کوئی ہے ایسا جو غیر کا کشمیری ہے اور جو ان پینلس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے ایک سگن ان لوگوں کی باتوں کا بھی جواب دیجئے کہ انہوں نے کیسے سمجھا کیسے دیکھا آپ کے مسئلے کو میں اوڈیسا سے ہوں ابھی دلی میں آیا ہوں اور میں بچپن سے کسمیر کے بارے میں پڑھتا جا رہا ہوں اور یہاں آنے سے پہلے میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کیا سوال بس یہی ہے کہ کس دن تک صرف ووٹ بینک کے بیسیز پر ہم ایسو کا ہائلائٹ کرتے رہیں گے اور ہمارے جو نیتا لوگ ہیں میں ان سے یہی بولنا تاتا ہوں کہ ووٹ بینک کو چھوڑ کے یہ دیکھیں کہ کشمیری ہندو کو ٹارگٹ کیوں گیا کیوں کیا گیا اس کا ٹارگٹ اس میں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جانے گیا کشمیری پندیت کو اس لئے ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ ایک جیتا جاگتا سمبولائز کرتا تھا ہندوستان کے پرزن یہ تکا پرزنٹ کرتا تھا تو وہاں پہ اور دوسری اور اور ایک چیز اور ہم لوگ کے گیٹوز کی طرح یہ پریباشہ ایک مینورٹی کی یہ ہے کہ وہ گیٹوز میں رہتے ہیں ایک سنکشت علاقوں میں سنکشت سنکھیا میں رہتے ہیں ہم لوگ پوری وادی میں پھیلے ہوئے تھے کئی ایسے گاؤں میں جہاں پہ ایک مندر تھا ایک گھر تھا وہ فنکشن مندر تھا تو مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے کونے کونے میں اندوستان کی بارتی ہے تکا پرزنٹ کی کشپیری پندر اس کا یہ سوال ہے آپ پوری ساتھ سے آئے ہیں بہت بہت دیان یہ قصور ہے بھارت کی جنتہ کا یہ توٹل قصور ہے بھارت کی جنتہ کا جنہوں نے ہمیں ایک نور کیا ہمیں نوویر لیم میں پیپل بنا دیا اور اب ہمیں انویزیبل بنا دیا یہ قصور ہے ایسٹ یورپ میں ایسے کئی قصے ہوئے ہیں دنیا اٹھتی ہے یونیٹیڈ نیشنز اٹھتا ہے یو ایسے نے ٹکڑے کر دیا جو وہ سلاویا کے بوسنیا کی آپ کے سامنے حساب ہے لیکن ہم وہ ہیں کہ ہم ایکزیسٹی نہیں کر رہے ہیں اور میں بھارت کی جنتہ کو صحیح سوال اٹھایا آپ نے راجنیٹک دلوں پر ہم عاروپ لگا کر جیسے وہ عاروپ ایک دوسرے پر لگا کر مسئلے کو گھوماتے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے بچتے ہیں کوئی اور سوال ہے کسی کا جو کشمیری ہندو نکالے گئے دس لاکھ کی سنکھے سے کشمیر سے باہر آتنگ بات کے چلتے ہیں سر ہماری سلیوشن کی بات کیجئے ہمیں واپس جانا ہے کیسے جائیں گے ہواپس سر ہم نے ایک بلوپرنٹ سبھات کے سرکار کو دیا ہے کہ ہمارے لئے ایک یونین ٹیوری کا وہاں پر نیرمان کیا جائے اس پر کوئی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں میرا سوال ہے اس پر کوئی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں اور کوئی سوال آپ درس کو میں پوچھنا چاہتے ہوں کہ انڈین گورنمنٹ نے اور انڈین آرمی نے کیا اس ٹائم پر کوئی بھی ہلپ کی کوئی آگے آیا نو ایبسلوٹلی نو انڈین گورنمنٹ نے تو اپنی رسپونسیبیلٹی انڈین گورنمنٹ سے ہم ڈسیلوزن ہو کر یہاں آگئے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ اتنے نرسمہار کے بات بھی اتنے اتنی اتراثیس کے بات بھی بھارتی سرکار نے کوئی قدم نہیں اٹھایا بلکہ جو ہمیں شکار بنا رہے تھے انہی کا سمرتن کیا اور انہی کو خوش کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ہم لوگ یہاں آگئے پوری طرح سے نراش اور پوری طرح سے ڈسلوزن ہو کریں بہت بڑا مہبھنگ ہوا ہے پچاس سال وہاں رہے یہ سوچ کر کہ سیکرٹیریٹ پہ ترنگا لہرہا رہا ہے بادام باغ میں پوری آرمی بیٹھی ہے ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا پورا دیش ہمارے پیچھے وہ بھرم ٹوٹا کہ آپ کائر ہیں آپ کیسے بھگ کے آگے you should have fought back I said no we were like bund in the چاول how can a bund چاول میں جتنے bund ہوتے ہیں چاول بہت زیادہ ہوتا ہے اور bund تو کتنے ہوتے ہیں bund you understand so میں نے کہا ہم تو چاول میں bund کی طرح جی 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 خات نہ کرنا پڑے گا ہاں 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 اکتر وحیدین ہمارے کشمیر کے بہت بڑے لٹریچور پدمرشری عوالی رہے ہیں جی انہوں نے کشمیری پندت کو کشمیری میں بولتا تھا ہے یہاں کی خدا سرون بدفل that is it is god's grain of rice there is a small insect in کشمیر multi-colored ہے وہ بولتا ہے اس کو تو پالنا چاہیئے بچار تو حرم لسکریچر ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ہی ہے جی کشمیر میں رہنا ہوگا we are just welcome as a tourist but not as people سیلانیوں کی طرح سواگت کیا جاتا ہے لیکن لوگوں کی طرح کوئی بلاتا نہیں ہے ایسے کارکروموں کی ایک سیما ہوتی ہے کہ سمع کم ہوتا ہے تو ہمیں یہ ختم کرنا پڑے گا اور جیسا کہ ٹکو صاحب نے کہا کہ اس پورے مسئلے پر قصور جنتہ کا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی سمسیاؤں کو راجنیتک دلوں کے منیفیسٹوں سے آگے نکل کر اور اسے آگے پڑھ کر نہیں سمجھنا چاہتی ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تمام راجنیتک مسئلوں پر اسی طرح سے گہرائی سے دلچسپی لیں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے بھروسے مت چھوڑیے ہم لوگ بنیے اور ہم لوگ دیکھیں